السلام علیکم بوئیز اور آج جس گاڑی کا ریویو میں آپ کے لئے لیکن ہوں یہ بہت ہی لانگ ویٹڈ ریویو تھا بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس گاڑی کے ریلیٹڈ نام میرے چینل پہ کہ ہمزہ بھائی ہونڈا ویزل کا ریویو لیکن ہیں ہونڈا ویزل کا ریویو لیکن ہیں اس کے بارے میں بتائیں تو آج شو روم پہ آئی ہوئی تھی دو تین دن پہلے شو روم پہ ویزل آئی ہوئی تھی تو سوچا کیوں نہ اس سے پہلے کہ یہ سیل آؤٹ ہو جائے اس کا ریویو کر لیا جائے تو دیکھتے ہیں گاڑی کو ایکسٹیریئر انٹیریئر بوٹ سپیز پرائز سٹارٹ اپ ایچ این ایوی پرسپیکٹیو سے گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں فیچرز کو ڈیٹیل میں جا کے چیک اوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ گاڑی پاکستان میں کامیاب ہے یا اس کی سسپینج ہے ایچ این ایوی پرسپیکٹیو سے سٹے ٹیون اور دس ویڈیو سپانسرڈ بائی ون ایکس بیٹ جو کہ ایک آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ گھر بیٹھے گیمز کھیل سکتے ہیں اور بھائی کا نیچے ڈسکرپشن میں ریفلر لنک وہ یوز کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ پرومو کورڈ ملک شو یوز کرتے ہوئے آپ ہنٹر یوروز کا بونس بھی حاصل کر سکتے ہیں سو ابھی جائیں اور ریجسٹر کریں موسیقی 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 سو لیٹس سارٹ دہ ریویو ہیر ایس دے کی آف دے کار گاڑی کے اندر آتی ہے موبیلائزر کی موسیقی 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 ہیڈ لیم پہ ہے ہیڈ لیم پہ ہے نیچے فاغ لائٹس ہی گئی ہیں اور بڑی سلیک لیکنگ لائٹس ہیں اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیں نیچے میں پہا ہے میں پہا ہے یہ اس پہ فاغ لائٹس پرین سٹال ہاتی ہیں اس کے بعد یہ تھا ہوتی ہی گھتا ہے سرنٹ پہ گریل دیکھتے چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گریل اس کے اندر کوئی پیانو گرل ہے یہ گریل ہے بڑی اچھی لک دیتی ہے سپسٹیکیٹری لگتی ہے یہ جو خروم کے باہر ہے اور جو ہونڈا کا لوگو ہے یہ گاڑی کو اچھی لک دے دیتا ہے اس کے بعد اگر دیکھتے چلیں گاڑی کی کمپلیٹ فرنٹ سائید کمپلیٹ فرنٹ سائید آپ کو زیادہ اگریسیف فیل بھی نہیں دیتی اور زیادہ سویٹ یا زیادہ ڈیسنٹ فیل بھی نہیں دیتی سائٹس پہ دیکھتے چلیں تو آر یو 3 والا مارڈل ہے فینڈر میں ہائی بیڈ کی بیجنگ ہے اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس یوکوہاما کے پرنسٹرال ٹائرز آتے ہیں ٹائر سائز ہے 215 55 R17 اس کے بعد 17 انچ کے لوگو ہے ٹھائیڈ میررز میں رکھتے ہیں ٹھائیڈ میررز بھی ڈیلی ڈی سائیڈ انڈکیٹرز اور باقی یہ جو ریڈ کلر ہے بہت پیارا لگتا ہے بہت ہی بہت ہی مزدار سے لکھے برنگ سٹالٹ آپ کے پاس ائر پیس ہیں اوپر الومینیوم کے ہمارے پار روپ ریلز اوپر اچھی نکھ جاتے ہیں گاڑی کو اور ایک مزدار سپورٹی کائنڈ آف ویل جس اس گاڑی کو دے جاتی ہے وہ اس ڈور ہینڈل سے ہے نیچے دینے کی بجائے اوپر دیے جائتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو ایروڈنامیکلی ایفیشنٹ بنانے کے لیے جب سکتے ہیں یہ بہت یہ ہے جس ہنڈا بہت باأ پہ ہنڈا اوپر ایس پر اوپر اے ہنڈ необходد ڈیس پرطیا کے لیء اور ایر ویڈر farming ویڈڈ ویڈر ویڈیس بنانے کے لیٹر بام اگر ویڈر کا پاس انِد کے لیڈ کے لیڈ ہو کے لیڈر وجہ لیٹ ترسید اسGoes الیا songs سکے بالکار سٹالPE میں powترض دیکھے چلیں مارا سنگل ایکجاست ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ریفریکٹر دیئے گئے ہیں اب گاڑی کا بوٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ریورس کیمرا بوٹ اوپن کر کے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں بوٹ پہ سب سے پہلے تو یہاں پہ اوپر پارشیل ٹرے دی گئی ہے یہ بوٹ سپریٹر گہ سکتے ہیں آپ اسے نیچے دیکھتے جانے یہ ایک سے فائر سیٹر کروس آور کار نوٹا ایسیو بھی سو اس کے نیچے اگر دیکھتے جانے تو ہمارے پاس سپیر بھی نہیں آتا ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی سوڑے سپیس ہے اور اس جگہ پہ جونسی ہے یہ جو ایریہ ہے یہ جتنا ایریہ ہے اس ایریہ میں آپ کی ہائی بیٹ بیٹریز پڑھیں ہیں سو دیس ایس آل آباوٹ بوٹ سپیس جو گاڑی کی سیٹس ہیں وہ سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ آتی ہیں اور ان کے اندر یہاں پہ میں اگر آپ کو اوپر دکھا بلکہ میں انٹیریر میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں چائلڈ سیڈ انٹریز سو اب چلتے ہیں انٹیریر میں دیکھتے ہیں گاڑی کو انٹیریر سے سٹارٹ اپ بگھارہ سٹارٹ کر کے گاڑی کو let's unlock the gara گاڑی کے اندر سمارٹ آئی بھی آتی ہے with silver کے door handles اور انٹیریر میں چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گاڑی کے انٹیریر میں میں پر کیا کیا فیچر سے سب سے پہلے تو گاڑی کو گرتے ہیں start so let's start the car first battery low ہے اس وجہ سے نا here it is گاڑی ہو چکی ہے start اور یہ جو میٹر میں full swipe آتا this gives the car a very very welcoming and appealing look تھوڑا سا ایسی on کر لیں ذرا تاکہ گرمی نامحسوس ہو اندر بیٹھ کے so right سے left side کی طرف آتے ہیں door پہ دیکھتے ہیں تو all auto چاروں windows auto ہیں c l s retractable side mirrors کے controls اور سارا یہاں پہ soft leather use کیا گیا soft padding use یہ کانٹران سٹیچنگ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ beige color ہے beige یا off white kind of color ہے چار total speaker ہیں گاڑی کے اندر چاروں دروازوں میں نیچے bottle space ہے اس سائیڈ پہ ہمارے پاس economy کا button آپ دیکھ سکتے ہیں وہ leaf یہ economy کے لیے traction control radars کو control کرنے کے لیے اور جو engine کی آواز وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے buttons دیئے گئے ہیں نیچے ہمیں پہ fuel lid open کرنے کے لیے اور bonnet open کرنے کے لیے latches ہیں سٹیرنگ ویل کی طرف دیکھتے چلیں تو جو ہمارا سٹیرنگ ویل ہے یہ three spoke سٹیرنگ ویل ہے with multimedia controls اور cruise control یہاں پہ ہمارے پاس گاڑی کے اندر یہ z grade ہے z sensing majority of the cars in Pakistan یہ z grade ہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈل چفٹرز ہیں آٹو ہیڈلی ڈی ہیڈ لائنٹس ہیں پروجیکشن ہیڈ لائنٹس اس کے بعد ہم ہمارے جس گاڑی کے اندر airbags ہیں نا اس کے بعد کرتے ہیں ایک ڈرائیور سائٹ پہ ایک یہاں پہ پاسینجر سائٹ پہ اوپر یہاں پہ curtain airbags پیچھے سی پیلرز میں بھی airbags ہیں گاڑی کے اندر ٹوٹل چھے airbags دے گئے ہیں دو آگئے ہیں باقی پیلرز میں ہیں چار پیلرز میں airbags دے گئے اور اس کے بعد اگر ہم ہمارا میٹر کو ہم نہ نیویگیٹ کریں تو اگر آپ دیکھیں نا گاڑی کا انٹیریئر تو آپ کو یہ تین گاڑیوں سے ریزیمبل کرتا ہے وہ تین گاڑیاں کون سی ہیں وہ تین گاڑیاں یہ ہیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہانڈا فٹ ہے وہ دوسری ہمارے پاس ہانڈا گریس اور تھرڈلی ہمارے پاس ہانڈا وزل ان سب کا میٹر is kind of same مطلب کہ زیادہ بہت زیادہ ڈیفرنسز نہیں ہیں سینٹر میں ہمارے پاس ہمارا میٹر ہے جس کے اندر اگر آپ کو نظر آرہا ہونا اگر آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جو لائنیں ہیں یہ بڑی اچھی لک دے رہی ہیں یہ ابھی بلو کلر میں ہے کیونکہ گاڑی سٹیل ہے جب گاڑی کو آپ چلائیں گے تو یہ گرین کلر میں شفٹ ہو جاتی ہے اگر آپ ایکانومی موڈ میں چلا رہے ہیں تو آپ کو جرہ اچھی ایوریج مل جاتی ہے یہ گرین ہو جاتی ہے بلو مطلب آپ ناربل موڈ میں چلا رہے ہیں اور جب آپ اس کو سپورٹس موڈ میں گاڑی کو تو یہ جو لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہو جاتی ہیں سپورٹس موڈ میں گاڑی سو یہ بڑا ایک نا بڑی اٹنشن تو ڈیٹیل ہے اس سائیڈ میں ہماری گئر کے انڈیکیشن ہے کہ ناو ایم نیوٹرل ناو انڈی اور لو گئرز کے لیے اور نیوٹرل اور پارکنی میں چلے گی یہاں پہ پاور اور چارج ریال ٹائم پاور اور چارج بتاتا ہے آؤٹسائیڈ ٹمپریچر اور کلوم اس سائیڈ پہ ہماری ایم آئی ڈی ہے جسے ہم نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس ناوپ کے ترور ٹرپ اے ٹرپ بی اور ٹوٹل گاڑی تھرٹی ون تھاؤزن کلومیٹر چل چکی ہے اور یہاں سے ہم یہاں پہ بٹنز ہیں جس کے ترور وہ ہم ملٹی میڈیا ایم آئی ڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری انجن کی پاور جو ہے بیٹریز کو جا رہی ہے آر پی ایم میٹر آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ٹونٹی کلومیٹر اس کائنڈ آف کائنڈ آف رینج کیا سکتے ہیں کیونکہ جیپنیز میں ہیں تو یہ سج نہیں سمجھا رہی ہے سو یہ گاڑی کا سویڈ میٹر ہے بڑا ہی کلاسی قسم کا سویڈ میٹر ہے اس کے بعد مطلب یہ ہمارا سارا سینگ کرلہ کلیر ہو گیا ہم وائپرز کی بات کریں نا تو گاڑی کے اندر جو وائپرز آتے ہیں وہ رین سنسنگ وائپرز آتے ہیں سادے وائپرز نہیں ہیں جس کا آپ مجھول یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سینٹر میں آجائیں تو یہ ہی ہمارے پاس وہی جو پیٹرن ہے وہ یوز ہو رہا ہے وہی سوفٹ پیڈنگ یوز ہوئی ہے یہاں پہ بھی کانٹرا سٹیچنگ کے ساتھ اس کے بعد گاڑی کے اندر آتا ہے ایٹ انچ کا ٹچ سکرین وچیس بیسیکلی یہ جو ہے جنون لڈیڈیا ہوا جنون لگا ہوا جیپنیز ہی وید ریورس کیمرا سو ہیر اس دی ریورس کیمرا سو ریورس کیمرا کے ساتھ اور اس کے اندر بلوتوث اور باقی ساری آپشنز ہیں ساری آپشنز دی گئی ہیں اب بھی بھی اس کے بعد یہاں پہ حیزر لائٹ بٹن یہ کروم کی جو آؤٹلائنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی اٹنشن دو ڈیٹیل یہ جہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے جو ویور ہے آپ کا جو کنزیومر ہے نا اسے اٹیچ کرتے ہیں آپ کی گاڑی کے ساتھ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہی کروم یہاں پہ بھی use ہو ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیٹڈ سیٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنکرونائز مطلب کہ میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاتا ہوں اس کو پہلے off کرتا ہوں تاکہ آواز کھم ہو یہ جو ہے نا یہ luxury climate control ہے with passenger front passenger اور جو driver ہے وہ اپنے مطابق temperature سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں میں سیم ہی رہے تو آپ یہ sink open کر سکتے ہیں اور یہ touch panel ہے it's not a buttons یہ touch panel ہے بڑا ایک پڑینہ luxury kind of feel آتی ہے آپ کو گھر مطابق اور اس کے بعد auto بھی آپ اسے کر سکتے ہیں front and rear defoggers اور front جو سیٹس ہیں وہ heated ہیں ان کو آپ یہاں سے left والی کو یہاں سے کر سکتے ہیں right والی کو یہاں سے on کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دو دو points ہیں heated seats ہیں اس کے بعد اگر نیچے دیکھتے جلیں یہاں پہ تھوڑی سی space ہے یہاں پہ ہمارا quick shifter quick shifter میں ہمیں کہہ رہا ہوں اسے gear shifter ہے جو کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں neutral reverse D اور low gears sorry آپ کو اگر نظر نہیں آیا تو low gears neutral reverse اور D and now یہاں پہ dedicated parking کا بٹن نیچے دیکھتے جلیں تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی کے انتر sports mode آتا ہے یہ sports mode engage کرتے ہی گاڑی کے جو lights ہیں وہ ساری red ہو جائیں گی اس کے بعد گاڑی کے انتر electronic parking break آتی ہے break hold کا feature آتا ہے یہ سہارا جونس ہے نا یہ glossy panel یوز ہوئا ہے یہاں پہ نیچے cup holder space ہے اور یہاں پہ armrest ادھر دیکھتے چلیں کافی decent space ہے ہمارے پاس اور اوپر ہمارے پاس یہ جو ہمارا vanity mirror ہے نا یہ vanity mirror یہ vanity mirror کہہ رہو میں یہ rare view mirror یہ auto dimming ہے اس کو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس سینسنگ لائٹس کے ساتھ سارا سین دیا گیا ہے اوپر جو اوپر جو ہمارے پاس filament نہیں ہے یہ LED ریڈنگ لائٹس ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس vanity mirror اس سائٹ پہ بھی دیا گیا ہے اور یہ گاڑی کا complete front کا layout ہے front leg room کا جو seats ہیں یہ جو front driver کی seat ہے اس کے اندر height adjustment بھی Z grade والی گاڑی میں اور یہ manually adjustable seats ہیں seats کے اگر cushioning وغیرہ اور اس کے اندر جو fabric fabric تو نہیں ہے یہ perforated leather use ہوا ہے because of the fact کہ گاڑی کے اندر heated seats آتی ہیں اور complete جو گاڑی leather use ہوا ہے جو یہ portion ہے یہاں پہ ہمارے پاس fabric ہے باقی یہ جتنا اور یہ پروریٹڈ لیڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں so this is the front side of the car front پہ legroom کا کوئی مسئلہ نہیں اور ایک اور جہاں پہ جو hidden kind of space ہے وہ میں آپ کو دکھاؤ تو وہ یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو space ملتی ہے جہاں پہ power 12 word کی power outload اگر سائٹ پہ ہے ڈی آمی پورٹ ہے یہاں پہ اور اس کے بعد مائپا usb کی پورٹ ہے جو کہ مطلب چھپا آگی کھائی ڈیو ہے یہ وہ تیلٹو ٹیلیسکوپی کھائی دیکھ سکتے ہیں ایٹس نوٹ الیکٹرونک الیکٹرونک نہیں ہے مینول یہاں پہ نیچے لیا جائے اس کے تھرو آپ اسے لک کر سکتے ہیں سو تیلٹو ٹیلیسکوپی چرینگ بھی تو یہ گاڑی کا فرنٹ سائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیک سائٹ پہ ایسا لیک روم ہے اور ہیڈ روم کا ایس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے بہت یہ کروس آور ہے منی ایسیو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے لیکن یہ کروس آور ہے تو اس کے اندر لیکن روم کا مسئلہ نہیں ہے باقی روم چیک کرتے ہیں پس سید پر چلکے اور دیکھتے ہیں کیسا روم ہے اور یہاں سے آپ کا دور ہنڈل اوپن ہوتا ہے اور جو ریئر سیڈز ہیں وہ میکزین ہولڈر یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس پر پار پور آؤٹ لٹ اور کپ ہولڈر یہاں پہ ہماری میکزین ہولڈر اس کے بعد یہاں پہ لائٹس ہیں لائٹس اس کے بعد چیز جو میں آپ دکھانا چاہتا تھا وہ یہ چائل سی ڈینکرز جو کہ آئیس آئیس بھی آتا ہے جس کے اندر کپ ہولڈر نہیں ہے بہت ہی چھوٹا سویٹ سا آم ریس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیٹ ہیں اس کے اندر پر پر تین ہمارے پاس آئیڈ ریس ہے اجیس سیٹ اور سکسٹی فار سپلویٹ کے سارے سیٹ ہیں ہمارا فرنٹ کا گاڑی ہائیویڈ ہائیویڈ سکسٹی جو کہ ایک سیز کی گاڑی کے لئے بہت ہی ریزنی بل ہے اور اس گاڑی کے اندر ہونڈا جیر کے اندر ہونڈا فٹ کے اندر سیم اندر آتا ہے جو کہ سیم حس پر ویڈیوز کرتا ہے سو آپ اگر گاڑی کی سسپینشن وغیرہ کی بات کریں تو جو ہونڈا وزل ہے نا اس کا سیم سین ہے جس طرح کہ اگر آپ پاکستانی لوکل سیوک دیکھتے ہیں نا تو جس لوکل سیوک ہے اس کی بھی جو آپ کو سسپینشن ملتی ہے تھوڑی نا کھڑے بہت محسوس کرواتی ہے ایون ہونڈا کی سٹی بھی ہونڈا کی جو سسپینشن ہے نا وہ جو کہ آپ کو زیادہ بمس تو فیل کرواتی ہے لیکن اگر آپ اچھے روڈ جس طرح رنگ روڈ وغیرہ موٹر ویز یوز کرتے ہیں یا آپ ڈی ایچ وغیرہ والی جگہ پر یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس جیسی جو سسپینشن ہے نا لٹرلی بہت لگجری فیل دے گی یہ گاڑی لیکن جیسے ہی آپ کو بہت ہی منیمل سے بھی کھڑوں سے گزریں گے نا تو یہ گاڑی آپ کو اندر فیل کروائے گی اس طرح کو بہت بڑا بمپ تھا جہاں سے گاڑی گزری ہے سو یہ ایک چیز کا پوائنٹ ہے اس گاڑی کے دلیٹڈ کے اس کی جو سسپینشن ہے نا اس مور انتو سٹیفر سائیڈ بٹ ہینڈلنگ is گوڈ کیبن نائز is گوڈ پندرہ سو سیسی ہائیبیرڈ انجن ویڈ لیکٹرک موٹر بہت اچھی ایک سو ساٹھ ہارس پاور پیڈیوس کر دیتا ہے بہت اچھی گاڑی اس سائز کی گاڑی کے لیے ایک بہت اچھی آپ کے پاس ہارس پاور ایسیلیریشن بن جاتی ہے سو اٹس آل ان آل اگر اس گاڑی کی پرائز کی ڈیمانڈ کی بات کرتے چلیں یہ جو گاڑی ہے یہ ٹو تھاؤزن سکسٹین موڈل ہے ٹو تھاؤزن اٹین کی امپورٹ ہے اور ٹو تھاؤزن نائنٹین ریجسٹر تھرٹی ون تھاؤزن کلومیٹر گاڑی ڈرون ہے اور ٹو لہور ریجسٹر گاڑی ہے اس کی ڈیمانڈ ٹاریس ہے ٹو ہورٹی فور لیک روپیز بہت اپس کارو میرے چاہتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں میرا بتائیں گے تو آپ کو ڈسکاونٹز میں مل جائیں گے سو سیکنڈی اگر دیکھیں اس گاڑی کی پرائز رینج کرتی ہے جو انا یہ گاڑی آپ کو ٹھیک ٹھیک پہلے شروع میں تو سستی دی اب یہ گاڑی ثوڑا سا مطلب وہ ڈالر کی اپریسیشن کی وجہ سے تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے سو اب اس پرائز کی دیکھیں گر ہم اس کو رینج کریں فورٹی لیک سے سٹارٹ کر کے فورٹی فائیب لیک تک کے درمیان آپ کو کون سی برینڈ نیو گاڑی ملتی ہے باکستان میں ملتی ہے آپ کو گرینڈیں مل جاتی ہے یا آپ کو سیوک مل جاتی ہے اور یہ دونوں گاڑیاں ہی اس گاڑی کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہوتی اگر میں یہ کہونا کہ اگر میں ہنڈا وزل کو ہنڈا سیوک کے ساتھ کمپیر کروں تو لوکل ہنڈا سیوک کے ساتھ تو یہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہوگی اس گاڑی کے لیے جسٹیفائی نہیں ہوگا کہ اس گاڑی کو کمپیر کیا جائے لوکل ہنڈا سیوک کے ساتھ اس گاڑی کو بھی لٹے کمپیر کیا جائے گروز کنٹرول آتو ہیڈلائٹس آتو گرین سینسر ایکنومی مطلب فل each and neverly lit kind of یہ گاڑی ہے and this car is more superior than ہونڈا سیوک and even ہونڈا ٹیوٹا کرولا گرینڈے so this is the review i hope you like it if you really did then kindly give this video a big thumbs up چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پہ کلک کرلیں اور انسٹرگرام پہ بھائی کو فالو اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا انسٹرگرام پہ فالو کرلو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے باقی پھر وہاں باتیں چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کسی نیکس ریویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ